اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سبھی دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سی ریسپی لے کر آئی ہیں اور یہ ایک ویچ ریسپی ہے جو کہ کسی بھی معاملے میں نون ویچ سے کم نہیں ہے دوستو یہ ہے سویا بین بریانی کی ریسپی جو کہ بہت ہی یمی لگتی ہے کھانے میں اور جو نون ویچ نہیں کھاتے ہیں جنہیں ویچ کھانا پسند ہے ان کے لیے یہ بہت ہی پوفیکٹ ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلیے اس مزدار سی سویا بین یعنی کے نیوٹریلا بریانی کو بنانا کس طریقے سے بناتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اور دوستو ریسپی کو پورے انڈ تک ضرور دیکھنا ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس مزدار سی ریسپی کو بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سب سے پہلے میں نے یہاں پر بتن لے لیا پتیلہ لے لیا جس میں میں یہ بریانی پناوں گی اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں تیل تو یہاں پر میں نے دو سے تین بڑے چمچ تیل کے ڈالیں اس میں میں نے گرم مسائلہ ایٹ کر دیا ہے جس میں شازیرہ ہے تیز پتہ ہے بڑی لائچی چھوٹی لائچی اور لونگ ہے ساتھی میں نے اس میں پیاز شامل کر دیا ہے تو ایک بڑی سائز کا پیاز میں نے چھوٹ کر لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیا ہے پیاز کو ہم نے لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ڈاک کلر نہیں آنے دینا ہے تو یہاں پر پیاز ہلکی گلابی ہو چکا ہے تو میں اس میں ایک چھوٹ ٹومیٹو ایٹ کر دیا ہے میں نے ٹومیٹو ڈال دیا ہے اور یہاں پر سویا بین کو میں نے گرم پانی میں اس طریقے سے سوک کر لیا ہے تاکہ وہ سوک ہو جائے کیونکہ یہ ہاتھ ہوتی ہے اور اب ہم اسے پانی سے نیچوڑ لیتے ہیں نیچوڑ کر الگ رکھ لیں گے یہاں پر میں نے سویا بین کو نیچوڑ کر الگ رکھ لیا ہے اور یہاں پر پیاز اور ٹماٹر جو ہے وہ بھی اچھی طریقے سے پک چکا ہے ٹماٹر جو ہے وہ سوفٹ ہو چکے ہیں کافی تو اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں جنجر اور گالک پیسٹ تو یہاں پر دو چمچ میں نے چنجر گالک پیسٹ شامل کر دیا ہے ساتھی اس میں ہری میرچ بھی پیسٹ ہوئی ہے تو آپ لال میرچ کا بیلنس بنا کر رکھیں گے تو چلیں اسے ایک منٹ ہم فرائی کر لیں گے تاکہ جو لسن کا کچھاپن ہے وہ دور ہو جائے تو میں اس میں ایک چمچ لال میرچ بھی آئٹ کر رہی ہوں ٹیسٹ کے حساب سے آپ اپنے لال میرچ ڈالیں ساتھی میں نے اس میں آدھا چمچ آئٹ کیا ہے ہالدی پاوڈر آدھا چمچ میں میں نے آئٹ کیا ہے دھنیا پاوڈر اور آدھا چمچ میں آئٹ کیا ہے زیرہ پاوڈر دوستو دھنیا پاوڈر کی کونٹیٹی آپ چاہیں تو تھوڑی بڑھا بھی سکتے ہیں ون فور ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کر دیا اور اسے بھون لیتے ہیں بھوننے کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک شامل کریں گے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے آپ چاہیں تو ایک بار میں پورا نمک ڈال دیں یا پھر بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں دو پارٹ کر کے چونکہ چاول میں اس میں ہی ڈال کر پکاؤں گی تو آپ نمک اتنا ڈالیں کہ وہ چاول کے حساب سے نمک ڈالیں دوستو اس میں تھوڑی سی میں ویجیز ڈال رہی ہوں تو کیرٹ میں نے ڈال دیا اور آلو ڈالا ہے آپ چاہیں تو اور بھی اپنی پسند کے ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں یا نہیں تو ان چیزوں کو بھی سکپ کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں گاجر اور آلو ڈالا ہے ٹیسٹ کے لیے اس سے اور ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے اس بریانی کا تو اسے تھوڑی زر فرائی کرنے کے بعد میں نے نیوٹریلا کو جسے میں نے الگ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں شامل کر دیا اور اسے پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے تو چلیں ان مسالوں کے ساتھ نیوٹریلا اور آلو گاجر ساری چیزیں اچھے سے بھون لیتے ہیں تاکہ سب مسالوں میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں تو اسے پانچ منٹ ہو چکے ہیں دوستو بھونتے ہوئے اور کافی اچھی طریقے سے یہ بھون چکا ہے تو اس میں اب ہم شامل کریں گے رائس تو یہاں پر میں نے دو کپ رائس لیا ہے دوستو دو کپ رائس کے حساب سے میں بنا رہی ہوں تو دو کپ رائس میں نے اس میں شامل کر دیا جس کو پہلے سے میں نے واش کر لیا تھا واش کر کے رکھ لیا تھا سائیڈ میں تو یہ چاول میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس چاول کو بھی ہم نے فرائی کر لینا ہے باقی چیزوں کے ساتھ تو دو سے تین منٹ یہاں پر ہم چاول کو بھی فرائی کریں گے باقی چیزوں کے ساتھ تاکہ یہ اچھی طریقے سے ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں اور کافی اچھا فلیور آئے بھوننے کے بعد تھوڑا سا اس میں آٹ کریں گے دھنی کے پتی پھر سے اسے مکس کر لیتے ہیں اب بھاری ہے دوستو اس میں پانی شامل کرنے کی تو چونکہ میں نے دو کپ چاول لیا تھا چار کپ ہیں اس میں پانی شامل کر دیا ہے چاول کا جس ڈبل ڈالا ہے آپ چاہیں تو اپنے حساب سے جتنا آپ ڈالتے ہیں پانی چاول کو کھونے کے لیے اتنا پانی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جنرلی دھبل پانی ڈالا جاتا ہے اور میں بھی ڈبل پانی ڈال کر ہی پکاتی ہوں تو چلیں اسے کور کر دیتے ہیں اور کور کر کے کوکھونے دیتے ہیں جب تک کی چاول جو ہے وہ ابزورب نہ کر لیے سارا پانی تو چلیں دوستو تھوڑی دیر ہو چکے ہیں اور دیکھیں کہ چاول جو ہے وہ کافی اچھی طریقے سے کھلا کھلا سا بن چکا ہے اور پانی بھی اس نے سارا کا سارا ابزورب کر لیا ہے تو اسے ہم نے ایک باری مکس کر دیا آلو بھی ہم نے چیک کر لیا آلو بھی کھو چکا ہے تو اسے ہم ڈھک کر تھوڑی دیر رہنے دیتے ہیں اور گیس کی فلم کو بند کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے دوستو تو تھوڑی دیر بعد یہ دیکھیں اور زیادہ کھل چکے ہیں یہ چاول ہے کافی اچھے دکھ رہے ہیں اور یہ جو بریانی جو بن کر تیار ہوئی ہے وہاں بہت ہی اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے دوستو بہت ہی مزیدار تھی خوشبو کے ساتھ یہ بریانی تیار ہوئی ہے نیوٹریلا کی بریانی یعنی سویا بین کی بریانی تو چلیے اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں تو اسے دوستو اس بریانی کو آپ اپنی فیفریٹ چٹنی کے ساتھ اچار کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزہ آئے گا بہت زیادہ ہی اچھی اور ڈیلیشس لگتی ہے دون ویش سے ڈیفرنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں اتنا چھے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے دوستو تو چلیے دوستو امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسے بھی پسند آئی ہوگی اگر ریسے بھی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں گے دوستو اللہ حافظ تیک کیر با بائی